دوستو جب اس طرح کی ویڈیو میں دیکھتا ہوں تو بہت افسوس ہوتا ہے ہمیں نہیں سمجھ میں آتی امت میں جو ڈیرہ ہزار سال سے ہمارے بزرگوں نے دین کو سمجھایا آخر اس کو چھوڑ کے اب نئی نئی باتیں اور نئی نئی فرقے بنانے کی ضرورت تمہیں کیا پڑی ہے اور کوئی کام نہیں لے گیا حدیث میں آیا ہے حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا آیا ہے کہ ہم حدیثیں بڑھنا شروع کرنے تک ہے گبراہ ہو جائیں وآلہ حدیث میں آیا ہے ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں جو آدمی کہ جب علماء کرام اس طرح کتابوں کے دشمن بن جائیں تو پھر افسوس کہلا اور کیا کر سکتے ہیں ابھی حالی میں ہم نے مفتی صاحب کی ویڈیو دیکھی تو ہم نے سوچا کہ اس پر جو ہے ہم ویڈیو ریکارڈ کرائیں گے مفتی صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ کوئی حدیث کوئی حدیث پیش کر کے کچھ پوچھنا چاہا تو انہوں نے جواب دینے کے بجائے کہا ہمیں احادیث نہ پیش کرو نعوضہ بلہ ہم حدیث کو پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے یہ جناب والا نے یہ جملہ بولا تو کیا محدثین نے اور اہل علم نے جو محنت کر کے مشکت اٹھا کر ہر طرح کی سعوبتیں برداس کر کے دور دراز کی خاک شان کر ان زخیرہ کو اور ان کتابوں کو جمع کیا ہے اس لیے کہ ہم اس کو پڑھ کر گمراہ ہو جائیں مفتی صاحب آپ آپ نے تنی بڑی بات کی لیکن آپ نے بولنے سے پہلے آپ نے نہیں سوچا کہ آپ کیا بول لے ہو تو میں آپ کو دعویٰ دیتا ہوں کہ آپ اس اپنی بات سے رجوع کرو توبہ کرو کہ آپ نے کیا بات کہی ہے تو اگر حدیث پڑھ کر ہم گمراہ ہو جائیں گے تو آپ پھر یہ بتاؤ کہ کون سا وہ راستہ ہے کہ کون سی وہ کتاب ہے جس کو ہم پڑھ کر رہا ہے راست پر آئیں گے کون سی کتاب ہے کیا ہم فتاوہ شامی پڑھیں کیا ہم فتاوہ علمگیری پڑھیں فتاوہ عمال پڑھیں کیا پڑھیں آپ بتاؤ آپ یہ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا تھا یا علماء دیوبند کی پیشے چلیں بسے آپ کہیں یا نہ کہیں آپ کے بزرگ یہ بات کہہ گئے ہیں کہ ہمارے پیشے چلو ہمارے ہمارے پیشے چلنے میں ہی کامیابی ہے مفتی رشید احمد گنگوہی بارے میں لکھا ہے تذکرہ تو رشید میں سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد گنگوہی کی زبان سے نکلتا ہے اور میں باقسم کہتا ہوں میں کچھ نہیں ہوں لیکن اس زمانہ میں ہدایت اور نجات موقوف ہے میرے طریقہ پر تو شاید آپ کا بھی اشارہ اسی طرف ہو کہ ہدایت علماء دیوبند کی طریقے پر ہے موقتی صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ قرآن و سنت کی طرف آئیے اس کو اپنی لئے دلیل بنائیے حجد بنائیے آپ تو کوڑ کرتے ہو نا کہ امام بنیفہ نے فرمایا ہے کہ جو صحیح حدیث جو آپ کو مل جائے تو اس کو اختیار کر لو وہ ہی ہمارا مذہب ہے تو یہ تو صرف بولنے کے لئے تو نہیں ہے یا صرف کتابوں میں لکھا ہوا تو نہیں ہونا چاہیے یہ عنوان اس کو زندگی میں بھی اپلائی کیا جائے کہ جب آپ کو صحیح حدیث مل جائے وہ آپ اس کو اپنا مذہب بناو یہی ایک مسلمان کی پہچان ہونی چاہیے ایک سچے مسلمان کی یہی پہچان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سامنے آ جائے پھر اس کو اپنے نظریات کو اپنے افکارات کو بالا اتاق رکھ دینا چاہیے مولانا سلمان ندبی نے جو آپ کو مشورہ دیا تھا وہی مشورہ میں میں بھی آپ کو دیتا ہوں کہ اپنے نام کے ساتھ لفظ مفتی ہٹا دیجئے اور صوفی رکھ دیجئے کیونکہ یہ عوام جو ہے لفظ مفتی مولانا سے دھوکہ کھا جاتی ہے تو صوفی لکھ دیجئے اور پھر کہہ دیجئے کہ حدیث سے ہمارا کوئی تعلق نہیں پھر ہم بھی چپ ہو جائیں گے پھر آپ کچھ بھی بیان کیجئے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا میں آپ کی بڑے عزت کرتا ہوں آپ ہمارے بڑے ہیں لیکن جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ہم بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو لہذا کوئی بات ایسی زبان سے نکل جائے تو ہم پہلے ہی آپ سے اس کے لئے معافی مانگتے ہیں لیکن جو غلط ہے اس کو ہم غلط تو کہیں گے